مجھے حکم ہوا جناب مصرور مہدی محمود آبادی صاحب کو ناتے پاک پڑھنی تھی وہ تھوڑا دیر سے آئے تو مجھے حکم ہوا ہے کہ انہیں ناتے پاک پڑھوانا ہے تو ناتے پاک کا ایک مطلع ایک شہر حاضر کرتا ہوں کہ دنیا کے واسطے ہیں شریعت رسول کی دنیا کے واسطے ہیں شریعت رسول کی اخبہ میں کام آئے گی سیرت رسول کی دنیا کے واسطے ہیں شریعت رسول کی اخبہ میں کام آئے گی سیرت رسول کی ڈالے جو کوئی آئے تطہیر پر نظر قرآن بتا رہا ہے تحارت رسول کی آئیے حضرات انہیں مصروں کے سائے میں مطاوت سکندے رہا ہوں جناب مصرور مہدی محمود آبادی صاحب سے کی وہ آئیں اور نات پاک سے بارگاہ مولا منظوم نظران عقیدت پیش کریں حضرات السلام علیکم نات پاک کے چند اشارہ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اے حبیبِ خدا اے عمیرِ عرب اے شہِ انبیاء اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا یہ بھی شہر قطور خال مولا منظرات نور کی آسمان سے جو برسات ہے کتنی پرکیف یہ آج کی رات ہے چاند نے اوڑ لی چاند لی کی ردہ اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا سلوات و محمد و علی محمد اے حبیبِ خدا آپ واہ جوہے سرمرے زیہشم موکے بل گر پڑے پتھروں کے سنم سنگر زونہاں تھو پکل ماں پڑھا اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا یہ بھی شیر دیکھا درات تیریاں مد سے ناس شیمر سلا کعبہِ دل میں ہونے لگی ہے آزاں کعبہِ دل میں ہونے لگی ہے آزاں کھچ رہی ہے طبیعت صبح کی بریہ اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا یہ بھی شیر دیکھا درات امنِ عالم کہ تم ہی علمدار ہو سارے نبی یوں کہ تم ہی تو سردار ہو اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا یہ بھی شیر دیکھا درات ایک اشارے پتے رے دو ٹکوڑے ہوا اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا یہ آخری شیر دیکھا درات تے ہیں آٹھوں پہر ان ستانوں میں ہے تیری رخ کی زیا اے حبیبِ خدا ان بھی شیر دیکھا دیجھد اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا اے حبیبِ خدا اے حبیبِ